بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ جانتے ہیں کہ آج لاہور میں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا ایک بہت بڑا جلسہ عام ہونے جا رہا ہے جس میں حکومت کا یہ موقف ہے کہ پی ڈی ایم کو یہ جلسے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ملک میں ایک بابا کی صورتحال موجود ہے اور لوگوں کی زندگیوں کو اس سے بہت زیادہ خطرات لاکھیں اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس جلسے سے حکومت کو کیا خطرات ہیں اور پی ڈی ایم کیا اچیو کرنا چاہتی ہے حکومت کی کیا کمزوریاں ہیں اور ان سے پی ڈی ایم کیا فوائد حاصل کر سکتی ہے جبکہ اپوزیشن کی ایسی کیا کمزوریاں ہیں جس سے حکومت کو کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور اس میں بیوروکریسی کا بھی رول دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفیکیشن پہنچتا رہے اس وقت آپ جب یہ ویڈیو سن رہی ہیں تو لاہر میں پی ڈی ایم کا جلسہ عام منارے پاکستان پر جاری ہے اس جلسے میں میاں نواز شریف خطاب کریں گے اور توقع یہی ہے کہ وہ گجرا والا جلسے میں استعمال کی گئی زبان سے زیادہ سخت زبان استعمال کریں گے اور یہ بھی توقع ہے کہ وہ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں پر کچھ زیادہ سخت زبان استعمال کریں گے اور ان کو زیادہ پریشر میں لانے کی کوشش کریں گے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کو کیا ضرورت ہے اور حکومت کی ایسی کیا کمزوریاں ہیں جس سے حکومت کو تھوڑی مشکلات ہیں اور عوام میں اپوزیشن کو پذیرائی ملنے کی امید ہے اس حکومت نے آنے سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ملک میں روزگار کے مواقع بڑھائیں گے لوگوں کو سہولیات دیں گے مگر یہ حکومت جن حالات میں آئی یا جس قسم کی معاشی حالات ان کو ملے تو یہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرسکے عمران خان نہ تو مہنگائی گنٹرول کرسکے ہیں اور نہ ہی لوگوں کو روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع دے سکے ہیں یہ حکومت کی سب سے بڑی کمزوری ہے اس کمزوری کا فائدہ یقیناً اپوزیشن کا گیارہ جماعتوں کا اتحاد پی ڈی ایم اٹھا رہا ہے میانواز شریف اپنے خلاف ہونے والی عدالتی تحقیقات اور عدالتی فیصلوں کو بنیاد بنا کر لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا پاکستان میں حکومتیں احتجاجی جلسوں سے کبھی گری ہیں تو اس کا جواب یقیناً آپ جانتے ہیں کہ نہیں ہے اگر ملکی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو فقط ایک ہی ایسا نام ہمارے سامنے آتا ہے جس نے عوامی دباؤ پر اپنی حکومت سے استیفہ دیا تھا مگر انفارچنیٹلی وہ کوئی جمہوری حکمران نہیں تھا بلکہ ایک فوجی حکمران محمد عیوب خان تھا جس کے خلاف احتجاجی تحریک نے اتنی شدت اختیار کر لی تھی کہ کچھ ایسے نعرے لگے جو بہت ہی نازیبہ تھے اور سننے میں یہ آتا ہے کہ ان کے گھار کے بچوں میں سے کسی کے موں سے انہوں نے وہ نازیبہ نعرہ سنا تو وہ استیفہ دے کر چلے گئے مگر نواز شریف نے بینظیر بھٹو کے خلاف بہت زیادہ احتجاج کیے بینظیر بھٹو نواز شریف کے خلاف احتجاج کرتی رہی مگر احتجاج سے کسی نے کبھی استیفہ نہیں دیا ماں سوائے عیوب خان کے اپوزیشن چاہتی کیا ہے جب ایف ایٹی ایف پر قانون سازی کا بل حکومت ایوان میں لائی تو اپوزیشن جو ترمیمیں لے کے آئی ان میں سب سے اہم یہ تھا کہ جو نیب ملک میں کام کر رہا ہے اسے مفلوج کر دیا جائے یعنی اس وقت بلی تھیلے سے باہر آ گئی تھی اور یہ ثابت ہو گیا تھا کہ اپوزیشن کی نظر صرف اپنے خلاف چلنے والے نیب کیسز پر ہے اور انہیں ختم کروانے پر ہے اور وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح احتساب کا ادارہ اور احتساب کا عمل ختم ہو جائے اب اپوزیشن ہے یہ اچیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ ایک تو احتساب اور احتساب کے ادارے کو متنازعہ بنا رہی ہے دوسرا وہ پاکستان کی قومی سلامتی کے سب سے بڑے ادارے پاک فوج اور اس کے آرمی چیر اور پاک فوج کے سب سے اہم ادارے آئی ایس آئی کو متنازعہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا اس میں ہیں جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ پاکستان پیبلز پارٹی کا ہے کیونکہ ان کے بعد صوبہ سندھ میں حکومت موجود ہے اگر وہ ریزائن کرتے ہیں تو انہیں سندھ کی حکومت سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے اور ایسی پوزیشن میں وہ ابھی نہیں ہیں کہ وہ سندھ میں دوبارہ انتخابات میں جا سکے کیونکہ انہوں نے سندھ میں کچھ نہیں کیا اور لوگ ان سے بہت زیادہ تنگ ہیں اور انہیں یہ توقع ہے کہ دوبارہ انتخاب میں سندھ میں شاید وہ حکومت قائم نہ کر سکے ناروں کی حد تک تو بلاول کہتے ہیں کہ اس حکومت کو گھر جانا ہوگا مگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلی چلتی رہے جیسے دوہزار دو کی اسمبلی میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ اسمبلی نے اپنی مدد پوری پہنچ سال کی تھی مگر اس میں وزیر آزم تین تبدیل ہوئے تھے اس سے آگے جو اسمبلی آئی دوہزار آٹھ سے تیرہ تک اس میں پیپلز پارٹی کے دو وزیر آزم تبدیل ہوئے مگر اسمبلی نے مدد پوری کی اسی طرح دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک مسلم لیگ نون کی حکومت بنی ان کی حکومت کے وزیر آزم تو دو ہوئے مگر اسمبلی نے اپنی مدد پوری کی پاکستان پیپلز پارٹی آپ بھی یہی چاہتی ہے کہ بے شک وزیر آزم تبدیل ہو جائے مگر اسمبلی اپنی مدد پوری کرے تاکہ انہیں انتخابات میں جانے کے لئے کچھ وقت مل سکے جبکہ اگر آپ دیکھیں مسلم لیگ نون کی قیادت میں میاں نواز شریف ملک سے بہر ہیں حمزہ اور شباز شریف جیلوں میں ہیں جبکہ مریم زفدار رمانت پر ہیں اور کسی بھی وقت انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے رہے مالنہ فضل رحمان تو ان کے پاس تو کوئی اسمبلی کی سیٹ نہیں ہے اس لئے شہد وہ چاہتے ہوں کہ دوبارہ الیکشن ہو اور وہ کسی طرح اسمبلی کے رکن منتخب ہو جائیں یا حکومت کا حصہ بان جائیں اسی طرح اپوزیشن رہ جاتی ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے حکومت کی طرف سے یا مقتدر حلقوں کی طرف سے کوئی ایسی یقین دہانی انہیں ہو جائے کہ جس سے ان کے خلاف ہونے والا جو اعتصاب ہے وہ رک جائے لیکن نہ تو یہ حکومت اس کے لئے تیار ہے اور نہ ہی کوئی مقتدر حلقوں میں سے ایسے اشارے نظر آتے ہیں کہ ان کو ایسی کوئی یقین دہانی ملے اگر آپ دیکھیں کہ سینٹ الیکشن ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو تقریباً ستامن سینٹ میں نشستیں مل جائیں گی اور ان کی سادہ اکثریت سینٹ میں بن جائے گی اب پاکستان تحریک انصاف کوئی قانون سازی کرنا چاہتی ہے تو قومی اسمبلی میں تو وہ اسے گل کو پاس کروا لیتی ہے مگر سینٹ میں کیونکہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے تو وہ پھر ایسی کوئی قانون سازی پاس نہیں کروا سکتے لیکن جب وہ مارچ میں ان کے پاس مزید ستامن سینٹ آ جائیں گے اور ان کی سادہ اکثریت بن جائے گی تو وہ پھر کچھ ایسے قوانین بناوانا چاہتے ہیں جو اپوزیشن کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا کریں گے اور اعتصاب کا عمل اور زیادہ تیز ہوگا عمران خان کو جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے جس سے اپوزیشن کو مدد مل رہی ہے وہ ہے بیوروکریسی کا عمران خان کے ساتھ تامن نہ کرنا عمران خان کو جالد یا بدیر بیوروکریسی کو ٹھیک کرنا ہوگا اور اسے اپنے ساتھ تامن کرنے اور ٹھیک طرح سے کام کرنے پر راضی کرنا ہوگا اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو ان کے لیے حکومت چلانا یقیناً مشکل کام ہوگا مگر کیا عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی تو وہ میاں نواز شریف کی طرح یہی نعرے لگاتے پھریں گے کہ مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا نہیں آپ یہ ہرگز مت سوچیں کہ عمران خان بھی وہی کرے گا کیونکہ میاں نواز شریف ایسا اس لیے کر رہی ہیں کہ وہ جن کا نام لینا چاہتے ہیں وہ نام پاکستان میں رہ کر نہیں لے سکتے مگر عمران خان کی دوسری بات ہے اس نے بائیس سال تک احتجاج کیے ہیں فوجی حکومتوں کے خلاف دی اور جمہوری حکومتوں کے خلاف دی لہذا وہ یہ نعرہ کبھی نہیں لگائے گا کہ مجھے کیوں نکالا بلکہ وہ یہ بتائے گا کہ مجھے کیوں نکالا گیا ہے اور وہ عوامی جلسوں میں سر ایام یہ بتائے گا کہ مجھے کیوں نکالا گیا اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر عمران خان کو زبردستی کر کے نکالنے کی کوشش کی گئی تو وہ خرموش رہے گا یا وہ یہ نعرے لگاتا پھرے گا کہ مجھے کیوں نکالا وارٹ کو عزت دو وغیرہ وغیرہ وہ ایسے نعرے نہیں لگائے گا وہ لوگوں میں آکے بتائے گا کہ اس کو نکالنے کی وجہ کیا تھی وہ کیا عوامل تھے جن کی وجہ سے اسے نکالا گیا اور ووٹ کو عزت کیوں نہیں دی جاتی اس لیے اپوزیشن جماعتوں کو حکومت گرانے کا خیال تو چھوڑ دینا چاہیے مگر یہ ہے کہ اس سلسلے میں وہ بھارت نواز ایجنڈے کو ضرور فراغ دیں گے کیونکہ جو بھارت چاہتا ہے اس وقت اپوزیشن کے تقریباً تمام رہنماء پاکستان کی سیکیورٹی کے اداروں اور حکومت پر وہی تنقید کر رہی ہیں بھارت کی یہ خیش ہے کہ پاکستان کے لوگ پاکستان کی فوج سے بدزن ہوں اور وہی کام پی ڈی ایم کے رہنماء کر رہی ہیں لوگوں کو پاکستان کی فوج کے خلاف اکسا رہی ہیں اور ان کو پاکستان کی فوج کے ساتھ بدزن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں مگر سرحدوں پر خاص کر ایل او سی کے حالات یہ بتا رہی ہیں کہ بھارت کسی بھی وقت کوئی میس ایڈونچر کر سکتا ہے اور پاک فوج اس کو موتور جواب دینے کے لیے مکمل تیار بیٹھی ہے پاکستان کی ایئر فوس نیوی بھی مکمل تیار ہے اور پاکستان نے ایل او سی کے ساتھ اپنی بھرپور تیاری کا رکھی ہے سکھوں کا دلی میں احتجاج اہستہ اہستہ خالستان ناو کی تحریک میں تبدیل ہو رہا ہے اور خالستان کا بننا انڈیا کے لیے اس لیے ناقابل قبول ہے کیونکہ وہ انڈیا سے آزاد ہو کر علیہ دا وطن خالستان بنانا چاہتے ہیں دلی کو سکھوں نے اپنے محاصرے میں لے رکھا ہے دلی میں تقریباً کام مفلو جو کر رہ گیا ہے اسی طرح مہاراشتر اور دوسرے صوبوں میں بھی اب وہ سکھ باہر آ رہے ہیں اور انڈین حکومت ان کے خلاف گولڈن ٹیمپل کی طرح ایک آپریشن کرنے کا بھی منصوبہ بنائے بیٹے ہیں تو اگر حالات دلی میں خراب ہوتے ہیں اور انڈین حکومت سکھوں پر کوئی آپریشن کرتی ہے یا کشمیر کی طرف سے ایلو سی پر کوئی میس ایڈونچر کرتی ہے تو پاکستانی فوج کو یقیناً سکھوں یا کشمیریوں کی مدد کے لیے اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کشمیر میں یا بھارتی پنجاب میں داخل ہونا پڑے گا آپ اپنا اپنے گھر والوں اور دوستوں کا خیال رکھئے گا ہمارے اس چینل کا بھی اللہ حافظ